سا رانہ صاحب ایک سوال تو یہ بھی پوچھا تھا دستیس منصور علی شاہ صاحب نے کہ یہ جو پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ کے حوالے سے آرڈننس آیا ہے اس کو فل کورڈ کے سامنے پیش کیا جائے وہ جو آج گیارہ وجوہات سامنے آئی ہیں اس میں آپ کو سوال کا جواب ملے جو منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا تھا دیکھیں جو آج کل ماشاء اللہ خطوں کا ایک دور چل رہا ہے اور چٹھی ذرا سینجی کے نام لکھ دے حال میرے دل کا تمام لکھ دے تمام حال تو تمام حال چٹھی صحیح جو ہے نا صحیح جی لکھ دیتے ہیں اور وہ چیزیں جو کمروں کے اندر بیٹھ کے تیہ ہونی چاہیے اور عوام تک پوچھا دی جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں عوام کیوں انوالو ہو جاتی ہے دالتی معاملات میں دوسری چیز یہ کہ قاضی صاحب آج وہی فیس کر رہے ہیں جو کل وہ خود کرتے رہے اچھا انہوں نے بھی اسی طرح چار خط لکھے تھے بندیال صاحب کو انہوں نے بھی بندیال صاحب کی چیف جسٹسی کے دوران کیسوں میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا تو جو انہوں نے کیا ہے وہ آج انہیں فیس کرنا پڑ رہا ہے لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ اگر وہ بطور چیف جسٹس اپنے ججز برادرز کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے تو انہیں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دینا چاہیے اور کوئٹ کر جانا چاہیے کہ اگر وہ اخلاقی اور اصولی طور پر بہت مہاتمہ ہیں تو انہیں کیوں نہیں یہ بات سمجھا رہی کہ دیڑھ ماہ پہلے ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا تھا اور جسٹس منصور کا نہیں ہو رہا اور انہیں کیوں نہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں وہ کیوں نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ جسٹس منصور کو نہیں بننے دینا میں نے خود ہی کا کنٹینیو کرنا ہے تو جب آپ اس طرح کی عمریت عدالتوں میں لے کے آئیں گے تو پھر ججیز برادرز کے درمیان جو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے وہ سب کے سامنے ہیں اچھا سر سب آپ کا تجزیہ آ گیا اور آپ کا تجزیہ میرے لئے انتہائی محترم اور مقدم بھی ہے صرف میں جدون صاحب سے چاہوں گی کہ اس پر آپ کی اور میری اور ہم سب کی رہنمائی کریں جانگیر جدون صاحب ایسا کیوں ہوا کہ جسٹس خاضی فائزیسا صاحب کا تو جو نوٹیفکیشن ہے وہ ڈیڑھ ماہ پہلے آ گیا آج پچیس سپٹیمبر ہے پچیس اکتوبر کو ٹھیک ایک ماہ بعد جسٹس خاضی فائزیسا صاحب ریٹائر ہو جائیں گے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جتنی مطلب یری کے اجلات ان کی نوٹیفکیشن میں بڑھتی گئی تھی جتنے فورت آپ پر ان کا نوٹیفکیشن نکالا گیا تھا منصور علی شاہ صاحب کا بھی نوٹیفکیشن نکال لیں اکٹی کٹا مقا ہے عوام کو بھی سکون کر لیں خود بھی اپنے ذکر معاملات میں نمٹے پھر نہیں دیکھیں بس یہ بھی آپ گورنمنٹ دیکھیں آپ نے اصحاب سے کام کرتی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ صاحب سے کام کرتی ہے اپنے اصحاب سے کام کرتی ہے جی ان کا بھی نکال لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سینئر موزٹ ہے تو سینئر موزٹ جج نے آگے جا کے وہ آئین بھی یہی کہتا ہے کہ اسی نے بننا ہے جب تک آئین کے اندر ریمنمنٹ نہیں ہوتی تو اگر وہ بن جاتے ہیں ان کا نوٹیفکیشن نکلتا ہے اس میں کوئی ارج نہیں ہے لیکن گورنمنٹ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آئینی ترمیم لانی ہے اور میں اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آئینی ترمیم دیکھیں نا بڑے اس ٹائم پہ لارے ہیں کہ ایک چیف جسس کے ریٹائرمنٹ کے لیے صرف پچیس دن یا ایک مہینے رہ گیا ہے تو وہ قاضی صاحب اسی لیے تھوڑا سا ڈیمیج ہو رہے ہیں کہ انہوں نے جب سے ان کی ایکسٹینشن کی بات چلی ہے کہ اس میں کٹیگوریکلی سٹانس نہیں لیا کہ میں کسی صورت میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لینے چاہتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کوئی دورہ نہیں کہ وہ ایکسٹینشن بھی لینا چاہتے ہیں وہ ایک بڑی کورٹ کے چیف جسس زینہ پسند کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو فیٹل کانسیشنل کورٹ ہوگی وہ سپریم کورٹ سے اوپر ہوگی تو جدون صاحب نظام انصاف کی شفافت کے لیے کسی چیف جسٹس کا ایکسٹینشن لینا آپ کو لگتا ہے یہ بہتر ہوگا آپ خود ایک ماہرے قانون ہیں نہیں نہیں بلکل بہتر نہیں کسی بھی ایکسٹینشن میں یہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں نا ایک بندہ اگر اپنے ٹینور میں ایک چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتا کیا گرنٹی اے بعد میں کر لے گا بلکل اس لیے کہ اس سے بہتر لوگ اگر مجود ہیں تو ان کو آنے دیں جو تو سینیرڈی پرنسیپل سٹل ہے یہ تو یہ سٹل کرتے جی کہ آپ دیکھیں نا تو منصور شاہ صاحب جو ہے وہ بڑے اچھے جا جائیں وہ مطلب ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل کنسیشنل کورٹ بھی بنیں اب یہ دیکھیں نا آپ والی بات ہیں انہوں نے اس پورے انہوں نے قصہ کا آنی اپنی بتا دیئے صاحب کے جواب سپریدل جمنصور شاہ صاحب نے مانگ آتا ہے فات نگی کے آرڈینس کے آپ وہ سخت خلاف تھے بر اسی آرڈینس کو آپ نے گھنٹوں میں جو ہے ایک گھنٹے کے اندر کمیٹی کنسٹیوٹ کر دی آرڈینس پہ یہ آؤ اور آرڈینس کو ان کو پتا تھا کہ جمرات کو اس کمیٹی کی میٹنگ میں خود نہیں آئے ان کو پتا تھا کل آرڈینس آئے گا اور آرڈینس پہ یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے کہ سٹرائک ڈاؤن کر رہی ہے تو یہ دیکھیں نا تھوڑا سا تو ایک عام بندہ جو ہے نا وہ بھی سمیت ہے کہ کیا ہو رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے پاکستان میں گھنٹے کے اندر بجلی کا اترہا وہ میٹر نہیں واپس لگتا جتنی جلدی ہمیں دیکھا تھا کہ پروسیجر ایکٹن کمیٹی میں جج صاحب کو چینج کر دیا گیا نہیں نہیں دیکھیں اس کی ایک مثال نہیں ہے ادھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ نہیں کوئی کوئی اسے مطلب ہے سارے اس میں سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں اب پی ٹی آئی کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی وہ بڑا فیر کام دار تھے وہ انہوں نے بھی یہ کہ کینٹے میں تین تین آرڈینس تکاہ دی ہے میں تو اب ایک دفعہ اثر ہوا کہ کمیشن کے دو میمبران جو ہے وہ عرف علوی نے جو ہے پریز آرڈینس کے ذریعے پوائنٹ کر دی علاقہ آئین اس کی بالکل اجازت ہی نہیں دیتا کہ جی آپ جو ہے کمیشن کے دو میمبر ہیں اور یہ اس وقت تک بھی ہوتا رہے گا جدون ساکھ ہماری پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوتی اور جب تک ہم آئین اور قانون کی پاسداری عمل میں نہیں لاتے نو میٹر وات کہ پھر پی ٹی آئی آرڈیننس پاس کرتے رہے پاکستان مسئل ڈگنون آرڈیننس پاس کرتے رہے پھر پاکستان پیپلز پارٹی آرڈیننس لے کر آتی رہے